جی پرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہوئے سب کیا نہیں اور میں سب درخان کیا نہیں اچھا پرنٹس ایش پیل سی پہ جو آپ انیلیسز کرتے ہیں اور ٹیبلیٹ کا جو ایسے آپ کیلکلیٹ کرتے ہیں اس کا کیا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے پروپر ایک کیلکلیٹشن بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ریکپائرڈ ہوتی ہے اور کیلکلیٹشن آپ کرتے ہیں کیا ہے؟ کس طریقے سے ہے اور آپ کی ریزرٹس جو ٹیبلٹ کی فارم میں ہیں وہ کس میں آنے چاہیے؟ ڈائریکٹ اس میں کچھ مسٹیکس ہوتی ہے لوگ غلط طریقے سے کیلکلیٹشن کرتے ہیں ایسے کی ٹیبلٹ کی فارم میں میں گرنوز کی فارم کی بات نہیں کر رہا تو آج میں آپ اس کو ویڈیو پہ بتاتا ہوں کہ صحیح طریقہ کیا ہے کیلکلیٹشن کا ہے میں آپ کو ریٹن میں ریٹن میں ایک کمپلیٹ پوسیجر بتاتا تو ویڈیو اند تک دیکھنی جائے گا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ صحیح طریقے سے بیسیکلی ایسے کی جو ایسے ہے چاہے وہ اسپیکٹروں میں ہو یا ایسے پہ ہو کیونکہ اسپیکٹروں پہ آپ وہ ایبزوربنس لے رہے ہوتے ہیں اور ایسے پہ آپ ایریا لے رہے ہوتے ہیں تو پروسیجر سیم ہوتا ہے ایسے کا ٹیبلٹ کی کیسے میں تو وہ آپ اس ویڈیو میں آپ سکھتے ہیں جیفرنس آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے صحیح طریقے سے ایچ پیل سی کے ایسے کو کیلکلیٹ کرنا ہے تو کیا کیا چیز ہے ریکوارمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں پہلا ہم لیتے لیتے ہیں کیلکلیشن کریں گے ایسے بائی ایچ پیل سی یہ ہمارا آج فوکس ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ریٹن میں احسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں ایسے کھیڈنگ اس کے لئے آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوتا ہے نمبر ون جو چیز چاہیے آپ کو ویٹ آف سٹینڈرڈ لیٹس سپوز یہ آپ کا تھا 50.5 میلیگرام ٹھیک ہے اور ویٹ آف سیمپل یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یہ کیسے نکال لیں میں آپ کو اس کو ایک آئیسولیٹڈ لی سیپرٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسے سیمپل ٹیبلٹ کا ویٹ ایکویل ان ٹو 50 میلیگرام لیں گے وہ یہاں پہ لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پوچھا ہی ہوتا ہے ایریہ آف سٹینڈرڈ پھر آپ پوچھا ہی ہوتا ہے ایریہ آف سیمپل ٹھیک ہے پھر آپ پوچھا ہی ہوتا ہے پوٹنسی اور کس کی رہو مٹیل کی لیٹ سپوز وہ آپ کے پاس 29.9% ایسٹ ہے یہ آپ کی پوٹنسی آپ کی یہ ہے ایک اور چیز آپ پوچھا ہی ہوتی ہے ایریہ آف 20 ٹیبلٹ 20 ٹیبلٹ کا ایریہ آف پوچھا ہوتا ہے وہ لیٹ سپوز جو آپ کی ٹیبلٹ تھی فرزمپل میں آپ پہ ہیڈنگ دھگا دوں دوبارہ آپ کے پاس ہے 250 میلی گرام کی ٹیبلٹ ہے لیبل کلیم آپ کا یہ ہے 250 میلی گرام ٹیبلٹ اور ایوریج ویٹ جو تھا اس ٹیبلٹ کا لیٹ سپوز 400 میلی گرام تھا ٹھیک ہے یہ وہ ٹیبلٹ ویٹ لیں گے آپ جو آپ 20 ٹیبلٹ کا کلکریٹ کریں گے یہ لیبل کلیم والا نہیں جو ڈاکومنٹ میں لکھو گا وہ نہیں آپ الگ سے جب ایسے پر فرم کرتے ہیں تو 20 ٹیبلٹ کا ویٹ لیں گے جو وہ آئے گا ایوریج تو وہ 400 پائنٹ سمتنگ ہو سکتا ہے 400.1 ہو سکتا ہے تو وہ آپ کلکریٹس میں لگائیں گے میں ایک ٹینٹیٹیو لیا آپ کو ایک پہ تار ہوں ٹھیک ہے لیٹ سپوز ایریا آپ کے پاس تھا 105012 اور سیمپل کا ایریا آپ کے پاس آیا 106014 یہ سیمپل کا ایریا آپ کے پاس آگیا یہ ایک ٹینٹیٹیو ہے سارا ایریا میں نے سارے چیزیں تینٹیٹیو لیا اصل چیز میں نے کہا تھا پوٹنسی جو ہے ویٹ یہ آپ کیسے لیں گے اچھے اس کے سٹینڈر کیا آپ کی ڈیلوشن تھی لیٹ سپوز یہ آپ نے 50 ملی گرام لیا into 100 ml فلاس میں ایک ہی ڈیلوشن تھی سیمپل بھی آپ جو لیں گے وہ into 100 ml ہوگا ایک ہی سیمپل پھر آپ فیلٹریشن کر کے سیمپل لیں گے آپ کا لیبل کلیم تھا 250 میلی گرام کی ٹیبلٹ ٹھیک ہے اور ایوریج ویٹ تھا ہے آپ کا 400 میلی گرام ٹھیک ہے تو اگر 400 میلی گرام 250 میلی گرام پورٹر کے لیے 250 میلی گرام جو آپ کا ایکٹیو ہے وہ کتنے میں ہوگا 400 میلی گرام کی جو ایوریج ٹیبلٹ کی ٹیبلٹس کے اندر لیکن آپ کو چاہیے 50 میلی گرام پورٹر کے برابر پورٹر سیمپل کرنے کے لیے ویسے تو یہ ایسو پی کے اندر گیون ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کیلکوشن کر رہا تو آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ کو چاہیے 50 میلی گرام کے برابر پورٹر لینا ایکٹیو لینا تھی تو یہ کتنا ہو جائے گا 400 ٹھیک ہے ملٹیپلائے بائی 50 ڈیوائیڈ بائی 250 تو آپ کے پاس کیا آتا ہے ڈیوائیڈ کر کے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے تو یہ آپ کا آرہا ہے 80 میلی گرام تو آپ کا جو یہ آیا 80 میلی گرام پورٹر یعنی سیمپل میں اتنا پورٹر آپ لیں گے تو اس کے اندر ہوگا کیا کتنا 50 میلی گرام ایکٹیو ٹھیک ہے یہ ایکویلنٹ ہو جائے گا آپ پہ آپ کی پیپیم سیم ہوگئی یہ طریقہ ہوتا ہے سیمپل نکالنے کا یہ آپ کو سیمپل بیٹھتا ہے جو ہم یہ کر رہے تھے کام سیمپل بیٹھتا ہے سیمپل بیٹھتا ہے 80.2 میلی گرام یہ سارے چیزیں ایسے کی چیزیں آپ کے پاس آگئے اب آپ کو ایسے کی کلکولیشن کے لئے فرمولہ ہے وہ لگانا پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ سیکھ لیں یہ ہوتا ہے فرمولہ جو اس کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایسے کی ایسے کی سیمپل دیوائیڈ بائی ایسے کی ایسے کی ایسے کی ایسے کی ایسے کی اور یہ ملٹیپلیشن ہے جب عیقہ weight of std standard divide by dilution جو اس کے انڈڈ ملٹیپلائے by 500 سیمپل کیالیشن والا weight of سیمپل ٹھیک ہو گیا اور ملٹیپلائے ہو جاتا ہے یہ آپ کا ایفریج weight ایفریج weight ملٹیپلائے ہو جاتا ہے یہ پوٹینسی یعنی p ڈیوائیڈ بائی ہانڈیڈ یہ ہے پارمولا آپ دیکھ لیں یہ ہوتا ہے ایسے ہی کالکوشن کا پارمولا پھر ان جگہ پہ آپ ساری ویلی جو ہم نے ٹینٹیٹیو لیے یہ والی جو ویلی آپنے لیے آپ پٹ کرتے ہیں کیسے پٹ کریں گے یہ بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں کیسے رکھیں گے پارمولے کے اندر میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں کہ ایری آف ایسٹینٹ اپنے ہم ٹینٹیٹیو ہم نے کیا لیا تھا آہ ون زیرو 106014 6014 اور ایری آف ایسٹینٹ ہمارا کیا تھا ٹینٹیٹیو 105012 ٹھیک ہے سینٹیٹ ہمارا کتنا تھا 50.2 ڈیوائیڈ بائی ہندڈ ملٹیپلائے بائی ہندڈ ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی سیمپل ویڈ کتنا آپ نے لیا 80.2 ٹھیک ہے سینٹیٹ ہمارا کتنا تھا سوری ایک ٹینٹیٹیو یہاں پہ لگا دیے ٹھیک ہے اور ملٹیپلائے کر دیں گے آپ کس سے ایوریج ویڈ سے ایوریج ویڈ کتنا تھا آپ کا ایک ٹینٹیٹیو 400 ملے گا لیکن آپ نے وہ لینا جو آپ ٹینٹی ٹیبلٹ کا آپ نکال لیں گے ملٹیپلائے پوٹینسی آپ کی اتتی تھی 99.9 divided by 100 اب آپ اس کو کیلکلیشن کریں تو آپ کا ریزلٹ جو آئے گا وہ آنا چاہیے میلی گرام پر ٹیبلٹ نوٹ پرسنٹ پرسنٹ پر ڈائریک ریزلٹ ٹیبلٹ کا نہیں آتا یہیں پہ لوگ مستیر کرتے ہیں کہ ایوریج ویڈ کو ڈیویجن میں لے آتے ہیں اور ملٹیپلائے کرتے ہیں غلط کلوشن کرتے ہیں وہ ڈائریک پرسنٹیج میں نکالتے ہیں تو وہ کبھی بھی پوسیوبل نہیں ہے ٹیبلٹ کا ریزلٹ ہمیشہ میلی گرام پر ٹیبلٹ میں آئے گا ریزلٹ کیا ہے 254.019 میلی گرام پر ٹیبلٹ یہ آپ کا ریزلٹ ہے ٹیبلٹ کا کیونکہ آپ کا لیبل کلوشن کیا تھا 250 میلی گرام کی ٹیبلٹ کی اور آپ کا ریزلٹ ہے 254.01 اب اس کو آپ کرنیٹ کرتے ہیں پرسنٹ میں یہاں پہ پرسنٹیج نکالی جاتی ہے ڈائریک کبھی بھی نہیں آتا جب اس کو آپ پرسنٹیج میں کلوشن کریں گے تو ریزلٹ آپ کا کیسے آئے گا کیسے کریں گے 254.019 ملٹیپلائے بائے 100 ڈیوائیڈ بے آپ کا جو لیبل کے لیے میں ٹھیک ہے تو اب جو یہاں پہ آپ کا ریزلٹ آئے گا وہ ہوگا پرسنٹ میں یعنی 101.61% ریزلٹ آیا آپ کا ایسے کا یہ آپ کا تھا ایسے کلیر تو پرنس یہ ہوتا ہے طریقہ ایسے کا صحیح کیلگوشن کرنے کا اور یہ فارمولا اپنے ذہن میں رکھے جب بھی ٹیبلٹ ہوگی یا کیپسول ہوگا اس طریقے سے کیلگوشن کی جائے گی سیرپ کا کیس الگ ہوتا ہے گیرینلوس کا کیس بھی الگ ہوتا ہے گیرینلوس بھی اس طریقے سے نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ اگر آپ کہیں گے تو میں ایک اور ویڈیو میں آپ کوتا دوں گا گیرینلوس کی کیسے کیلگوشن کرتے ہیں اس طریقے سے ہمیں شایح کیلگوشن کریں گے تینکیو جی پرنس یہ تھا ایسے کیلگوشن کرنے کا صحیح طریقہ آئی ہوپ کہ اب آپ کو آئیڈیا ہو ہوگا کہ صحیح طریقے سے بیسیکلی HBC کا ایسے ہمیں کیسے کیلگوشن کرنا چاہیے ٹیبلٹ کی فارم میں کیپسول میں بھی سہم ہے کیونکہ وہ ایبریج وہاں پہ بھی لگتا ہے سیرپ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرائیری ہو جائے گا ہوپ آپ نے ویڈیو لائک کی ویڈیو آپ پین کرتے ہیں آئیں گے کسی اور ٹیکنیکل بات کے ساتھ اگر ان کو ہوں گا جو لوگ چلنگ پر نیو ہیں اور لازم سیرپ کیجئے تاکہ ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ پر پوچھتی رہے تینکیو پر ووچنگ اللہ حافظ